السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال لے کر کے ہم حاضر ہیں اور وہ سوال یہ ہے کیا جنت کا اور جہنم کا وجود بھی ہے کیا جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہے تو دیکھیں شریعت کی نظر سے اگر ہم اس کا متعلق کریں اور اس کو دیکھیں اور پرکھیں تو قرآن و حدیث کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہے بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی انکار کرتے ہیں یہ دین کے حساب سے شریعت کے حساب سے ایک نہائیت ہی غلط عمل ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار ہے اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ بعض لوگ جنت کا انکار کر دیتے ہیں جہنم کا انکار کر دیتے ہیں اور سیرے سے اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں جبکہ ہم جنت اور جہنم کے وجود کے لیے قرآن مجید کی دو الگ الگ سورتوں سے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 24 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہاں اللہ نے قرآن کا چیلنج پیش کیا ہے لوگوں سے کہا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ لے کر کے چلے آؤ وہی پر اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں فورا یہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں یہاں جہنم کا وجود اللہ تعالی بتا رہے فرمایا اگر تم نے نہیں کیا یعنی یہ چیلنج اگر تم پورا نہیں کرتے ہو وَلَنْ تَفْعَلُوا اور تم کر بھی نہیں سکتے یعنی اللہ تعالی نے کہا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو ایک کام کرو کہ تم بھی اس جیسی ایک سورہ لے کر کے آجاؤ اور اگر تم نے نہیں کیا ساتھی اللہ کیا کہتے ہیں وَلَنْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز کر بھی نہیں پاؤگے تو کیا کرو فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اس آگ سے اس جہنم سے بچو الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا ایدھن انسان ہے اور جس کا ایدھن پتھر ہے جس میں انسانوں کو پتھروں کو ایدھن کے طور پر ڈالا جائے گا اور اللہ آگے کیا کہتے ہیں اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ اور یہ جہنم تیار کی جا چکی ہے اُعِدَّت ماضی کا پاسٹ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور پاسٹ میں ماضی میں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے ماضی کا سیغہ ماضی کا لفظ استعمال کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے اس بات میں کہ جہنم کا وجود ہے یا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جہنم کا وجود ہے جہنم تیار کی جا چکی ہے کس کے لئے؟ اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے جہنم کو تیار کیا جا چکا ہے اور جنت کے وجود کے لئے اللہ رب العالمین نے سیم لفظ استعمال کیا کہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بھاگو دوڑو آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اُعِدَّت اور جو جنت تیار کی جا چکی ہے تیار کر دی گئی ہے کس کے لئے للمتقین متقیوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہاں اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا اور بتایا جنت کا وجود ہے اگر کوئی انسان جنت کا جہنم کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ شریعت کو مکمل تسلیم نہیں کرتا ہے اور ایسے انسان کا ایمان شک کے دائرے میں ہے اور ایسا انسان صاحب ایمان نہیں ہے لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت کا وجود ہے جہنم کا وجود ہے جنت اور جہنم کو تیار کیا جا چکا ہے جنت متقیوں کے لئے بنائی گئی ہے اور جہنم کو اللہ نے کافروں کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا موسیقا موسیقا موسیقا